اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو اور باتیں کیا کرو باتیں کرنے کے معنی یہ کہ جو تمہارے دل میں آرہا ہے بے تقلیفی سے اللہ تعالیٰ سے کہا کرو بے تقلیفی سے یا اللہ میاں آپ میرا یہ کام کر دیجئے کیوں اتنے تقلیف کے پر دہائل کر رکھے ہیں تم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر بات جو دل میں آرہی ہے وہ کہہ دو میں نے اپنے والد ماجید رمطلالہ سے سونا اللہ تعالیٰ ان کے ترجات بلند فرمائے کہ ایک بزرگ تھے وہ بہت دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ میاں مجھے بہت سارا پیسہ دے دیجئے بہت سارا بہت سارا دے دیجئے تھوڑا نہیں بہت سارا تو وہ صاحب کش بھی تھے تو کہیں کش ہوا کہ کیا تمہیں اتنا چوکش دے رکھا ہے اس کے پر تم اسے اور مانگ رہے ہو اتنے سارا کہاں اللہ میاں میں مانگ رہا ہوں اور مانگ رہا کیوں مانگ رہا ہو اتنے سارا کہ جی یہ شیطان مجھے ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے تو میں اس لئے مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک مرتبہ بہت سارا دے دیجئے اب ایندہ اگر یہ مجھے آ کے پریشان کرے گا یہ رکھا ہے دیکھ یہ رکھا ہوا ہے تو اللہ میں نے دے رکھا ہے تو اس لئے مانگ رہا ہوں کہ شیطان اگر آ کے مجھے پریشان کرے گا اور کہا ہے کہ تو کھائے گا کہاں سے تری اولاد کیا کرے گی تو بچے کیا کریں گے اس فکر میں مجھے مبتلا کرے گا جتن دیر میں اس کے اس فکر میں مبتلا ہوں گا جتن دیر ہزار مرتبہ ذکر کروں گا آپ کا تو اس واسطے میں اس لئے مانگ رہا ہوں کہ مجھے جب اگر ایک مرتبہ آپ نے دے دیا تو جب کبھی آ کے وہ کہے گا کہ کہاں سے کھائے گا کوئی یہ رکھا ہے دیکھے لمیاں گا دیا ہوا اسے کھاؤں گا میرے بچے اسے کھائیں گے تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے تکلفی سے مانگا کرو اور جتنا بے تکلفی سے مانگو گے بتمیزی سے نہیں بھائی بتمیزی سے نہیں بے تکلفی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خالق ہیں میرے مالک ہیں میرے رازق ہیں میرے مولا ہیں میرے سب کچھ ہیں کیوں نہ مانگو ان سے جو میری حاجات ہیں میں ان سے کیوں نہ مانگو تو بے تکلفی سے مانگو بتمیزی نہ ہو تو یہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ادائیں پسند آ جاتی ہیں بے تکلفی کے ادایں اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کہ جب یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرما اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرا بندہ مجھ سے اس طرح مچل مچل کے مانگ رہا ہے ایسے مچل مچل کے مانگ رہا ہے جیسے چھوٹا سا نادان بچہ اپنے باپ سے ماں سے مچل کر مانگتا ہے اس طرح مجھ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق کہیں زیادہ مرمان لہذا وہ اس کی اس اداوں کو بھی بسند فرماتے ہیں اور اس اداوں کے اوپر بھی نوازش مزید نوازش ہوتی ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ اصل چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یادہ فرما دے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور بے تکلفی سے مانگو بے مچل مچل کر مانگو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے اپنی جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرو ہمارے دوالہ قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے پہلے بھی ارد کیا کہ سارے قرآن کا خلاصہ وہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبدو و ایاک نستائی اے اللہ ہم آپ ہی جواز کرتے ہیں آپ ہی سے مانگتے ہیں پہلے ہی دن کہلوالی آئی ہے قرآن میں قرآن کریم میں پہلے ہی سورت میں یہ بات کہلوالی بندے سے اور سرم نے کہلوانے لی کہا پانچ مرتبہ پانچ مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ ہوگئے ہر رکعت میں ہوتی ہے کوئی رکعت اس سے خالی نہیں تو کتنی رکعتیں روزانہ ہوتی ہے اتنی مرتبہ کہلوارے ہیں lt mi کیوں کہلوارے ہیں کیوں کہلوارے ہیں یہ اس لئے کروا رہے ہیں تاکہ اس پر عمل کرو مانگو اس سے ہر چیز مانگو اللہ تعالیٰ سے ہمارے حضر والا اللہ تعالیٰ کی ترجات میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سارا قرآن براوہ ان اللہ علا کل شئین قدیر ان اللہ علا کل شئین قدیر ان اللہ علا کل شئین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ جملہ بار بار دھوڑایا گیا قرآن کریم میں کیوں؟ محض اللہ تعالیٰ اپنے تعریف بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف کی حاجت نہیں یہ سے بیان کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی قدرت کا واسطہ دے کر بانگو اس سے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہے اللہ آپ رحیم ہیں آپ کریم ہیں آپ رحمان ہیں آپ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں آپ ہمارے رازق ہیں آپ ہمارے خالق ہیں تو اللہ اور ہر چیز پر قادر ہے تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں مجھے دیجئے تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محروم نہیں فرماتے تو جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو یہ میں اس لئے ارد کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک بات ہو گئی حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ کتاب آنے والی ہے تو میں نے لمحے سے یہ ارض معروض کر لی تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں کتنے واقعات ایسے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہر ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے اس کی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے واقعے پر اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اس سے مانگنے کی عادت ڈالو